بات ہے ایسی کہ میری بھی سیاست میں اتاؤ چڑھاؤ رہے گئے آپ کے سب کے سامنے میں نے کہا جن کی باتیں بھی آج سے اتار کر دوں ہیں میں عام طور پر کرتا نہیں سب مزیدین بیٹھیں پوری یونی کاؤنسل بیٹھ ہوئی میں نے آٹھ سال دن رات محنت کی دن رات پاکستان تیری کے انصاف کی میں نے کسی ذات کے لیے محنت نہیں کی میں نے پاکستان کے لیے محنت میں نے محنت اس لیے کی کیونکہ میرے خیال میں عمران خان وہ آدمی تھا جو کہ مختلف تھا باقی سیاست داؤں سے باقی پارٹی آنے سے اور میں واقعی مختلف بھی تھا ابھی بھی ہے تو میں نے آٹھ سال محنت کی اور جب آخر میں الیکشن سے میرا خیال ہے چھ مینے پہلے جب مجھے ایک باہت بہت ہی غلط فیصلے سے بہت ہی کیا میں کہوں فضول فیصلے سے مجھے نااہل کر دیا گیا اس کے باوجود میں نے نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا کیونکہ میں نے کہا کہ اگر میں اب میں چلا گیا وہاں ملک سے دو ہفتے کے لیے وہاں بیٹھ کے میں نے سوچا تھا پھر آخر میں ایک دن میں صبح اٹھا میں ہے میرا بیٹھا بیٹھے بیٹھے ہوگا اور ہم نے بھی سارا بحث کی گیا گزر گیا ہے بات گزرنے سے انسان کا دماغ بھی کھلتا ہے ایموشن سے یعنی کی جذبات سے نکلتا ہے میں نے کہا اور بیٹھے میں نے کہا ہم دونوں نے ملتے لوگ کہ بھائی اگر آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اب نہیں کروں گا کوئی اور سیاسی کاروائی ہے میں ایند نہیں کروں گا پاکستان تحریک اینساف کے لیے یا میں ایند چھوڑ دوں گا اس سے مطلب یہ تھا کہ میں اپنی ذات کیلی کاروں گا پاکستان تحریک اصاح کو کمیاب کرنے کیلئے پاکستان کیا کہ میں اسی میرے سے کام کرتا ہوں خیر ہم کامیاب ہوئے یہ لیکشن ہوئی کوئی سیٹیں کم ہوئی تھی پھر آپ سب کو کسا پتا ہے جہاز چلا اللہ کا شکہ ہماری نون سے آٹھ سیٹیں کم تھی آٹھ سیٹیں کم تھی تئیس آزاد جیتے تھے تئیس اس میں سے کوئی ہماری پارٹی کے ٹکٹ نہ دیئے ہوئے لوگ تھے جوان اور تھے بلکہ نئے لوگ تھے اللہ کشموی خان صاحب نے کہا یہ بجاب کے بغیر ہمارا ہماری حکومت کا کوئی فرطان ایک میں یہ میسیج آیا ہے میں نے صرف واپس لکھا آپ فکر مت کر میرے پر چھوڑ اور اللہ تعالیٰ نے قرم کیا اللہ تعالیٰ نے قرم کیا اس کے بعد آٹھ نو ایم این اے بھی کم شورٹ تھے وہ بھی ہر بہت مبکہ جسے پارٹی ہیں تھی یہ بھی برچہ صاحب گئے جو بھی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے عزت دی اللہ تعالیٰ نے حکومت بنا دی اور اس کے بعد حکومت میں کام پھول ہو گئے پھر افسوس ہوا کہ ایک سازش کے طاحت ہے سازش دی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسی ہوگی یہ ایک باقیدہ سازش کے طاحت مجھے فارس صاحب سے الگ کرنے کی کوشتی بھی وہ مجھے الگ کر دی یہ بھی ٹھیک تھا کوئی مسئلہ نہیں مجھے تھا میں اقتدار میں اگر ہماری پارٹی جیس کے یہ تو کرے اپنا کام اپنے اچھے سے لوگ لے کیا ہے میں سائی سے بیٹھ جاتا ہوں مگر نہیں پھر اس سازش ان کو پتا تھا کہ جب تک ہم اس کی اوپر پورا انتقام نہیں کریں گے اس کو ہم ختم نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے اور انہوں نے ڈیر سال ہی ملت ڈیر سال جس طرح سے میرے پیشے گئے ہیں یہ لوگ پاکستان کی تاریخ میں نہیں کہ کوئی حکومت کسی ایک آدم بھی جہتے گئی اللہ کا کرم ہے یہ بھی اللہ کا کرم اللہ کا کرنا ہے اللہ کا کرنا ہے اللہ کا کرنا ہے کہ میں سلسل ہوا یہ بھی ہوا اور دوسرا ہے جو اور بہت بڑی بات ہوئی کہ میں ایک لیول کا سیاست سلدان تھا ٹھیک ہے اہم تھا جو بھی تھا مگر جس طرح سے مجھے انہوں نے حملہ کیا اور میرے لیے لوگ ایم ایم پی ایم مینسٹر مینسٹر دو مینسٹر چار ایڈوائزر اور باقی ایم پی ای تمام لوگ کھڑے ہو گئے اعلانیاں حالانکہ میں ان کو کچھ جیسے سکتا ہوں صرف اس کی کسی 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 کھڑے ہوئے کیونکہ ان کے ساتھ جائے تعلق تھا انہوں نے ایک خیال تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے جس کے ساتھ جاتی ہو یہ ناحب اور عوام بھی اترکڑ گئے بیس جیس ایم پی ایم این اے نے میرے ساتھ اس دن کھانے پہ آگے اعلان کیا جیسے جس کی بات پاکار کر رہا تھا اور سائن کیا دسکت کیا امام خان پاکار جب اپنے حلقوں میں واپس گئے تو لوگوں نے ان کی پذیرائی کی لوگوں نے کہا تم صحیح کھڑے ہو اب بات ہے ایسی کہ میری بھی سیاست میں اتاؤ چڑھاؤ رہے گئے آپ کے سب کے سامنے میں نے کہا دل کی باتیں بھی آج سے اتار کر دوں میں عام طور پر کرتا نہیں سب موزیدین بیٹھیں پوری یونکانسل بیٹھ ہوئی میں نے آٹھ سال دن رات محنت کی دن رات پاکستان تیری کے انصاف کی میں نے کسی ذات کیلئے محنت نہیں کی میں نے پاکستان کیلئے محنت کی میں نے محنت اس لیے کی کیونکہ میرے خیال میں عمران خان وہ آدمی تھا جو کہ مختلف تھا باقی سیاستانوں سے باقی پاٹیوں سے اور میں باقی مختلف بھی تھا ابھی بھی ہے تو میں نے آٹھ سال محنت کی اور جب آخر میں الیکشن سے میرے خیال ہے چھے مینے پہلے جب مجھے ایک بہت ہی غلط خیصے سے اور بہت ہی کیا میں کہوں حضور فیصلے سے مجھے نااہل کر دیا گیا اس کے باوجود میں نے نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا کیونکہ میں نے کہا کہ اگر میں میں چلا گیا وہاں بلک سے دو ہفتے کے لیے وہاں بیٹھ کے میں نے سوچا تھا پھر آخر میں ایک دن میں صبح اٹھا میں میرا بیٹا بیٹے ہوئے اور ہم نے بھی سارا بحث کی کہ یا وقت گزر گیا ہے وقت گزرنے سے انسان کا دماغ بھی کھلتا ہے ایموشن سے یعنی جذبات سے نکلتا ہے میں نے کہا اور بیٹے نے کہا ہم دونوں نے ملکے گا کہ بھائی اگر آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اب نہیں کروں گا کوئی اور سیعتی کاروائی ہے میں میند نہیں کروں گا پاکستہ تحریک انسان کے لئے یا میں میند چھوڑ دوں گا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی ذات کی لیتا ہوں میں اپنی ذات کی لیتا ہوں اور پاکستان دینی میں اصلاف کو کامیاب کرنے کے لیے تو پھر میں نے فیاس نہیں کیا کہ میں اسی میرے سے کام کرتا ہوں خیر ہم کامیاب ہوئے الیکشن ہوئی کچھ سیٹیں کم ہوئی تھی پھر آپ سب کسا پتا ہے پھر جہاز چلا اللہ کا شکہ ہماری نون سے آٹھ سیٹیں کم تھی ہمارے سنوارے پھر سے کیا آٹھ سیٹیں کم تھی تئیس آزاد دیتے تھے تئیس اس میں سے کوئی ہماری پارٹی کے ٹکر نہ دیئے ہوئے لوگ تھے جوان اور تھے کوئی بلکل نئے لوگ تھے اللہ شمکہ خان صاحب نے کہا یہ پجاد کے بغیر ہمارا ہماری حکومت کا کوئی فرطان ہے ایک میں یہ میسیج آیا ہے میں نے صرف واپس لکھا آپ فکر مت کریں میرے پر چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اس کے بعد آٹھ نو ایم اینے بھی کم شوٹ تھے وہ بھی ہر بہت نمہ کیسے میں ٹیٹیل میری جاتا پارٹییں تھیں بھی بلکل سار گئے جو بھی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے عزت دی اللہ تعالیٰ نے حکومت بنا دی اور اس کے بعد حکومت میں کام شروع ہو گئے پھر افسوس ہوا کہ ایک سازش کے طاحت ہے سازش دی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسی ہو گیا یہ ایک باقیدہ سازش کے طاحت مجھے فارم صاحب سے الگ کرنے کی کوشش کی بھی وہ مجھے الگ کر دی یہ بھی ٹھیک تھا کوئی مسئلہ نہیں مجھے تھا میں اقتدار میں اگر ہماری پانڈی جیتے یہ تو کرے اپنا کام اپنے اچھے سے لوگ لے کیا ہے میں صاحب سے بیٹھ جائے تھا مگر نہیں پھر اس سازش ان کو پتا تھا کہ جب تک ہم اس کی اوپا پورا انتقام نہیں کریں گے اس کو ہم ختم نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لئے خطرہ ہے اور انہوں نے ڈیر سال ہی میرے دی ڈیر سال جس طرح سے میرے پیشے گئے ہیں یہ لوگ پاکستان کی تاریخ میں نہیں کہ کوئی حکومت کسی ایک آدم بھی جہتے گئے ہیں اللہ کو کرم ہے یہ بھی اللہ کو کرم اللہ کا کرنا ہے اللہ کا کرنا ہے کہ میں صرف رہا ہوں یہ بھی ہوا اور دوسرا ہے جو اور بہت بڑی بات ہوئی کہ میں ایک لیول کا سیاست دانتا تھا ٹھیک ہے اہم تھا جو بھی تھا مگر جس طرح سے مجھے انہوں نے حملہ کیا اور میرے لئے لوگ ایم ایم پی ای منسٹر منسٹر دو منسٹر چار ایڈوائزر اور باقی ایم پی ای تمام لوگ کھڑے ہو گئے اعلانیاں حالانکہ میں ان کو کچھ جیسے ہوگا صرف اس کی کسی کسی کھڑے ہوئے کیونکہ ان کے ساتھ میں ایک تعلق تھا انہوں نے ایک خیال تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ناحب اور عوام بھی اترکڑ گئے ہیں بیس بیس ایم پی ایم 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 کیا جیسے جس کی بات پاکار کر رہا تھا اور سائن کیا تذکت کیا امام خان پاکار جب اپنے حلقوں میں واپس گئے تو لوگوں نے ان کی پذیرائی کی لوگوں نے کہا تم صحیح کھڑے ہوئے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں